بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدسیر تو آئل میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک لیٹس ویڈیو کو ساتھ خاص اور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ علماء اقبال اوپن یونیورسی کے اندر بی ایڈ میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ابھی تک پروپر پرسیس نہیں بتا رہی تھی کسی نے میں بتایا بھی نہیں ہوگا کہ پروپر پرسیس کیا بی ایڈ میں اپلائی کرنے کا ایک سمیسٹر کی فیس کتنی ہیں کون کون سے سبجیکس ہیں پروپر پرسیجر کو کیسے فیل کرنا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تم اپنے تمام بھی بڑی سے ریکویسٹ کروں گا پریز آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو انہ والے ہاری قسم کی لیٹس انفرمیشن ملتی رہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے ہی انہ والی ہی بینی sweater کے بعد کینے ہم نے ہوئی انشاءاللہ اپلائے کروا سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ہر دان کو اپنے روی شکل کرو گیا اپنے آپ کی کانٹر کروں پر کنٹاکٹ کرے حاصل کرے آپ کو اپنے آپ کو آپ کو ان کی کوشوانلہ ہر دا ہے کہ ہے ٹھیک ہے آن لائن اے ڈاوڈ ای ڈیو ڈاوڈ پک اس پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ایڈ میشن فرش ایپلیکنٹ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ بیس پروگرام میں بھی پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کنٹ کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ایمیل ایرس منشن کرنی ہے یا آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے اپنا فون نمبر دیتا ہوں بس ایسا ستا یہ فون نمبر دیتا ہوں اور میں اپنا پاسٹر لگاتا ہوں آپ نے مومبائل نمبر اپنا وہ دینا جو آپ کے یوز میں ہو بعض اوقات وہ مومبائل نمبر دیتے ہیں جو ان کے استعمال میں بھی نہیں ہوتا اور کسی تھرڈ پرسن کا دے دیتے ہیں تو بعض من کو کوئی نوٹریفکیشن کوئی میسیج ریسیب نہیں ہوتا جو ان کے لیے پروپلم ایٹک بنتا ہے یہاں پہ آپ کریٹ کریں تو یہاں پہ جیسے آپ کی اپنی اپنی اپشن کریں گے تو آپ کو ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یوں میں اوزاب سم ڈیلی ایسی ونگ ایکٹیویشن آپ کو ایک اڈمنٹ کار پر ایک نمبر پر کوڈ آیا ہوتا ہے آپ اس کو فالو کریں ٹھیک ہے جو کوڈ آپ کو آیا ہوگا آپ نے اس کو فالو کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں ابھی مجھے نمبر پہ میسیج آیا ہے ای آئی آئیو کی طرف سے میں اس کو فالو کرتا ہوں اس کے بعد ایکس میں مجھے میریفی کرتا ہوں جیسے اس کو میرا دیکھ سکنا آپ کو میرا کونڈ میں ویریفی کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر لاگن ہو چکا آگا اب لگن ہونے کے بات میں کیا کروں گا یہاں پر آپ دیکھ لیں میں لگن ہو جاتا ہوں لگن ہونے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دوبارہ بھی login ہو جاتا ہوں اپنا account میرا login ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھنے آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ distance learning programs ہیں یہاں پہ face to face program ہے distance learning program کے مطلب یہ آپ گھر بیٹے سارے program جو ہیں وہ آپ گھر بیٹے online کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر اوپر میں distance learning کے بات کروں تو distance learning پہ یہ سارے program آپ کو available ہے ٹھیک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم next بات کرتے ہیں next بات کرنے کے علاوہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں open distance learning program پہ آپ نے کلک کرنا یہاں پہ آپ کو بتایا جا ہئے آپ اگر آپ میڈرین م gleichen لی نا چاتھے ہیں تو یہاں پہjin کریں گے اگر آپ f ț چلیق کریں گے اگر آپ السہnyом اچھا نا جاتے ہیں تو یہاں پہ لگیں کرے گے کلک کریں گے کلک کریں گے بی ایس ایٹ resort beta کی کریں گے کے بتوک کریں گے 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 گا کریںよろ๊گہ اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ بی ایڈ presets سب سے پہلے میں یہ کلک کر دے دوں سیلیکٹ پروگرام ایسے اس کو سیلیکٹ کروں گا تو یہاں سب سے پہلے میرے پاس یہ چیز اوپن ہو رہا دیتا یہاں پر مجھے شوق ہیا گیا کہ آپ کا آدم 2021 کے لیے آپ کر رہے ہیں یہاں پر میں اوپن پر کلک کر دیتا ہوں اوپن پر کلک کرنے کے بعد میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پر میرے ساتھ سامنے ایک ڈگری اپشن آگیا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر ڈگری کیوئی ہے یا ابنیس کیا یا ایمیس کیا یا ڈپلوما کی ہے تو آپ نے انزارٹ کرنا ہے ایک میں ڈگری 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 4 year کی ائی теперь ا vari here complete یہاں پر میں کلک کر دوں گا یہاں پر ہوں اگر ہوں میہا اور ایمیسی کی ہیں تو وہ چوز کریں گے یا آپ نے نے مہیر بیشن آجر کو 4 year کیا ہے تو آپ یہاں پر sistema ڈگبری کریں گے اس کے لئے میں سیکسند دور میں نے بیس انگلیش کیا ہے ٹھیک ہے اس کا اس کا بہت میں آپسیں سیکھٹ کرتا ہوں کون سی انوریس میں سیکھٹ کیا ہے جب میں اگزامل کا طور پر میں کامسٹ انفرمیشن کی بات کروں ہوں کامسٹ انیوریس سیکھٹ کیا ہے اس کا میری ڈگری سٹارٹ کا وہ 2017 میں سٹارٹ ہوئی ہے اور میرے ڈگری اینڈ ہوئی ہے وہ میری 2021 میں آئی ہے ، یہاں پر اگزامل کا میرا سمیسر سسم تھا یا سسم تھا وہ میں جوز کرلوں گا اس وقت گریڈنگ کی بات آتی ہے آپ کا گریڈنگ سسم جو مارک سسم تھا وہ سی جی پی سسم تھا یا مارک ساپکو دیا جاتے تھے لیکن میرا سی جی پی سسم تد وہ میں مینچن کروں گا ٹوٹر سی جی پی میری فور تھی اور میں جو نیبل ہوئی ہے وہ 33.7 کیوں میں بات کروں کہ میرے سامنے مجھے یہ 33 3.77 میری سی جی پی ہے تو میں اس کو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آکے save and complete section پہ میں کلک کر دیتا ہوں جیسے save and complete section پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے یہاں پہ دیکھیں میری 10% application جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا رائٹ سائیڈ پہ pencil کے اوپر pencil کے اوپر select کروں گا تو یہاں پہ میرے سامنے پہلے local ہوں یا international ہوں لائک میں local ہوں تو میں local choose کروں گا یہاں پہ 1.5 year select ہو جانا یہاں پہ add to program list پہ کر دینا یہاں پہ جیسے اس پہ add to program list میں ہو گیا ہے یہاں پہ save and complete پہ کر دینا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ completed option آ چکا ہے application آپ کی 20% ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ person information کے بات آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے person information میں mention کرنی ہے person information کے اندر آپ اگر علامہ اکبال open university کے پہلے کوئی student ہے register تو آپ یہاں پہ registration number mention کریں گے لیکن پہ اپنا name mention اس کے بعد یہاں پہ آکے میں mention کر دیتا ہوں اپنا second name جو بھی آپ کے result card کے recording وہ اپنے name mention کر رہا ہے اس کے بعد میں gender select کرتا ہوں male ہے female ہے وہ چوز کرتا ہوں like example میں male ہوں اس کے بعد یہاں پہ marital status آپ کا single ہے ویٹو ہے جو بھی آپ وہ چوز کریں گے اس کے بعد آپ کی date of birth شروع ہے example کے طور پہ میں یہ کر لیتا ہوں after third کر لیتا ہوں جو بھی ہے date of birth کلک کے طور پہ یہاں پہ یہ چوز کر لیتا ہوں آپ کی جو بھی date of birth ہو گئے وہ آپ چوز کریں گے religion ہمارے مسلم ہے اس کے بعد یہاں پہ میں blood group اگر آپ کو پتا ہے تو میں a b positive کر دیتا ہوں یہاں پہ disability مطلب مزہوری ہے یا کوئی ہے وہ آپ mention کریں گے یہاں پہ father کا name آتا ہے like example طور پہ یہ father کا name ہے father آپ کے live ہیں یہ death ہو چونکہ وہ آپ چوز کریں گے اسی disease کا مطلب آپ کے father کی death ہو چونکہ alive کا مطلب آپ کے father زیدہ ہے father occupation کے بعد اتالی example طور پہ یہاں پہ میں بزنس میں کر دیتا ہوں جو بھی father میرے کرتے ہیں like example طور پہ میں بزنس میں کر دیتا ہوں اسے بعد operator mobile code آپ نے چوز کرنا آپ کا mobile code example طور پہ یہ میرا mobile code ہے یہاں پہ آکے میں mobile code آپ نے insert کرتا ہوں 301 ٹھیک ہے تو آپ نے بھی سی طرح کرنا ہے like example طور پہ میرا mobile number 203 670 یہ میرا mobile number ہے same as a father information ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے میں بات کر لیتا ہوں guardian کی information like example طور پہ یہ information add 7874 377 یہاں پہ آپ نے insert کمیٹ کرنا ہے اپنا cnrc number پاکستان ہمارا ہے اس کے بعد street and province ہمارا پنجاب ہے تو پنجاب چوز کرنا ہے آپ کو جو بھی ہوگا آپ کو چوز کریں گے like example طور پہ پنجاب ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے district آپ کا بہاول نگر ہے میرا بہاول نگر ہے وہ میں چوز کر لیتا ہوں تحصیل میری جو بھی ہے وہ میں چوز کر لیتا ہنسلپور ہے like بہاول پور آگیا یہاں پہ میں بہاول نگر کو چوز کرنا تھا یہاں پہ آپ کا ڈریسٹ میں مینچن نہیں تو آپ یہ چوز کریں گے سیم ہے پرمنٹ کرلیں گا آپ کا ڈریسٹ سیم ہے تو state and province کی بات کرتے ہیں ہمارا پنجاب ہے پنجاب کے بعد اس کے بعد district کے بات آتی ہے بہاول نگر آ گیا اس کے بعد ایمیل اڈریس اگر آپ کے پاس آتی ہے وہ چوز کریں example طور پہ یہاں پہ میں کرتا ہوں hub apply ٹھیک ہے آپ نے ایمیل وہیوز کرنی ہے جو آپ کے پاس استعمال میں ہونا کہ وہیوز کریں جو آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہے ٹیلی فون نمبر کے بات آتی ہے آپ کے پاس نہیں نہیں اس کو ڈیموووڑ کریں لائی اگزامپل طور پہ یہاں پہ میں ممبائل نمبر پھر اپنا دے دیتا ہوں بیس ستا ہی چھے سو ستر اس کو یہاں پہ undertaking کے بات کرتا ہوں undertaking کے بات میں یہاں پہ save complete application form پہ کرتا ہوں ایسے اس پہ click کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میری 20% application کو complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے 20% جیسے application میری complete ہوگی تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہاں پہ آگے total ہو چکا ہے سارا کچھ each and everything میرا complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آگے میں کیا کرتا ہوں اپنا ایڈ کرتا ہوں second academic record کے ایڈ کرتا ہوں academic record کے اندر میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ میری جو ڈگری ایڈ ہے وہ swallung year کے ایڈ ہے یہاں پہ نہ میری 14 ایڈ ہے نہ پہ 12 ایڈ ہے نہ یہاں پہ 10 ایڈ ہے ٹھیک ہے آپ میں بات کرتا ہوں ایڈ کرتا ہوں application کو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے add record پہ کرنا ہے add record پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے degree اس کے بعد یہاں پہ آکے 10 year کی اس کے بعد یہاں پہ آکے metric choose کرنے کے بعد آپ نے art science کے ساتھ کیا وہ چوز کریں گے اس کے بعد degree select کریں گے کونسی university کی کون سے board سے کی like example کے طور پہ میں بات کروں گجرہ والے سے کی ہے اس کے بعد یہاں پہ starting year 2000 like example 2012 کے اندر اس کے بعد 2014 کے اندر میرے مارک سینٹھیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے سامنے آپ کو بتا دوں یہاں پہ میرایک record metric ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہو چکا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں record میرا metric اگر آپ نے relate کرنا ہے یا update بھی کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں second record enter کرتا ہوں second record کے اندر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک ڈگٹی کے اندر میں ٹھیک ہے میں 12 year کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے 12 year کے اندر میں کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ FSE کرتا ہوں اس کے بعد FSE کے اندر کیا کرتا ہوں major میں select کرتا ہوں science and engineering میرا تھا وہ چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آکے میں کوکرام کی چوز کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں میں starting year کے بعد کرتا ہوں 2015 کے اندر سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد میری ending year two year کونسہ ہے وہ میں 16 کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ بڑ کا year number ہے exam type کی annual ہے اس کے بعد یہاں پہ mark system آ گیا یہ چیز آپ نے اسی طرح ہی فیل کرتے ہیں اگر ایک دور پہ یہ میں again same marks add کر دیتا ہوں save and first and complete اب میرے یہ information جو ہے وہ complete ہو چکی ہے کیونکہ میں نے direct 4 year کا پروگرام کیا تو میرا یہاں پہ 4 year اگر میں نے MSE کی ہوتی تو یہاں پہ میں نے BSE کا بھی add کرنا تھا اور یہاں پہ وہ چیز بھی add کرنے تھی اب یہاں پہ میں undertaking پہ کلک کروں گا یہاں پہ undertaking پہ کلک کر کے میں کیا کروں گا اپلیکشن کو save and complete پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اپلیکشن کو save and complete پہ کلک کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میری information جو 70% اپڈیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ professional experience کے حالے سے بات آتا ہے کہ آپ نے کوئی professional کو work کیا تو اس کو save کریں add record کریں otherwise اس کو save and complete پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ record کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ course information کی بات آتی ہے یہاں پہ کمپلیٹ پہ کلک کر دیتا ہوں یہ سارے course آپ کو دیے جائیں گے یہاں پہ add courses کے حالے سے بات ہوتی ہے یہ سارے course آپ کے add up ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے course آپ کو add up کیے جا رہے ہیں یہاں پہ save and complete section پہ کلک کر دینا ہے اپنے یہاں پہ کلک کرنے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے complete ہو چکے اس کے بعد آپ کی بات آتی ہے یہ photograph آپ نے add کرنے 0.5 mb سے کم like example میں add click کر دیتا ہوں 0.5 mb سے complete کر دیتا ہوں کام upload کرتا ہوں upload کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے تصویر uploaded ہو چکی ہے اسی طرح آپ نے cns کی بھی update کرنی ہے cns کی update کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ upload ہو چکی ہے cns کی update ہو چکی ہے back or front اس کے بعد یہاں پہ local domicile upload کرتا ہوں آپ کا domicile جو ہاں میرا وہ update کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ ہو جائے گا example کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں update ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں next update کرتا ہوں اپنا father کا cns آپ کے پاس اگر cns اگر cns نے بی فارمیت بی فارمیت insert کریں گے یہاں پہ آکے complete ہو چکی ہے upload upload کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ father cns پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ میں آکے کرتا ہوں nts پہ click کر آپ نے nts پہ اپلوڈ ہو جائے گا upload ہونے کے بعد آپ نے ڈاکمنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد ڈاکمنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ڈاکمنٹ اپلوڈ کرنے اپلوڈ کرنے آپ نے کیا کرنے ساروں کی تصویریں 0.5 مطلب 500 تک آپ تصویر اپلوڈ کر سکتے ہیں کلک کر دیں دیکھ آپ بھی 99 آپ کی مطلب ہو چکی ہے اب یہاں پہ چیک مار لگانا ہے چیک مار لگا کر ساری انفرمیشن کو ریڈ اٹھ کرنے اس کو ریڈ اٹھ کریں گے اگری کریں گے تو آپ کی سارا کچھ ہے یہاں پہ اپنے سبیٹ پہ کلک کر دینا یہاں پہ سبیٹ کرنے سے پہلے کوئی چیز مشتی نہیں یہاں پہ 100% کلک کرنے اپنے ایرو پہ کلک کریں گے ایرو پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کو فیز کے حوالے سے بتائیں آپ کو فیز اس کی چوبیس ہزار جو میں نے ریسنٹ ایک بچے کا اپلائے گا چوبیس ہزار ایک سور پہ تھی آپ دیکھتے ہیں جس کی کتنی فیز ہے یہاں پہ میں دولار کر لیتا ہوں کہ اس کی فیز کتنی آئی ہے اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں کلک کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں کہ فیز کتنی ہے اس کی ٹھیک ہے بعض وقت کنڈیڈیٹ کو پتہ نہیں ہوتا فیز کتنی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کون سے بینک میں سرمیٹ کروانے تو ان کے بیتری کے لیے میں آپ کو یہاں پہ اپن کر دیتا ہوں ایک سامنے کے طور پر یہاں پہ ہم بات کریں ہیں چلان کے حوالے سے بات کروں تو چلان کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈاللوڈ کرنا ہے ڈاللوڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہاں پہ فی وچر کی میں بات کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے فی وچر کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو فی وچر کو آپ نے اپ ڈیٹ کر کے یہاں پہ information یہاں پہ دیکھیں وہ ایڈ ڈبلی کےٹ ویڈ نمبر فائل آپ ایڈ ڈبلی کےٹ ان اگزسنگ ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ڈاللوڈ کر لینا ڈاللوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میرے پاس ایک نیو چلانا آجائے گا یہاں پہ آگے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس نیو چلانا آ چکا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہی چلانا ہے کوئی اور چلانا ہے یہ حمدت یونیسٹی کا آگیا ہے میرے پاس تو میں نے پاس کوئی اس میں میں ڈاللوڈ کیا ہوا ہے جس کی وجہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس فیس یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں چوبیس ہزار ایک سورپے ہمارے پاس فیس یہاں پہ آپ سارا دیکھیں کہ جو میں نے ایڈ کیا تھا میرا نیو چین ایڈ تھی آپ نے اس کو ہوگی کرنا ہے یہاں پہ آپ کر بیٹھے ہیں اگر آپ ہم سے پی کروانا چاہیں تو ہم سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو پروپر پرسس ابھی تک کسی نے یوٹیوب چینل پہ نہیں بنایا کہ کیسے پلائے کرنا ہے اور یہ پروپر پرسس آپ کو بتا دیا ہے ہمارے چاہے کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور دوسروں کو بھی ریکمنٹ کریں ایڈوکیشن انفرمیشن کو جزاکہ